بسم اللہ الرحمن الرحیم بے پلائیں اور ہیلڈی بنیں کیوں ہم لوگ باہر سے بچوں کو لے کے دیں کیوں نہ ہم لوگ گھر پر بنا کے اپنے بچوں کو دیں اور ہیلڈی بنائیں چلیں تو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانچ عدد میں نے پیچ لیے ہیں بہت ہی تازے تازے سے پیچ تھے اور میں نے ایک چھٹکی کالا نمک لیا ہے آدھا لیمو ایڈ کروں گی اور میں چینی ایڈ کروں گی ایک پیالی لی ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں ہوں گی آپ اپنے حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی جتنا آپ کو میٹھا پسند ہو پہلے ہم پیلر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے اس کا چھلکہ اتار لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھلکہ اچھی طرح سے اتار لیا ہے تو اسے میں نے کٹ کر کے تو جوسر میں میں نے ایڈ کر دیا یہ پورے پیچ اور اس میں میں نے چینی بھی ایڈ کر دی اور میں نے کالا نمک بھی اس میں ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اسے تھوڑا سا بلینڈ کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو جائے پیچ فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جوسر میں اسے بلینڈ کیا تو اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے پورا پیچ اور ابھی ہم اس میں تو ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی پانی تین گلاس پانی ایڈ کر دیے اور میں نے آئس کیوبز ایڈ کر دی ہیں تاکہ یہ تھنڈا تھنڈا سا لگے اور آدھا لیمو ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے ہم جوسر کو چلائیں گے اور اچھی طرح سے پوری یہ آئس بھی اس میں بلینڈ ہو جائے گی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوسر کو میں نے چلایا اور یہ ہمارا جوس ریڈی ہو چکا ہے اور دو گلاس لیے ہیں ابھی میں اس گلاس میں انہیں میں ایڈ کروں گی اس جوس کو میں ایڈ کروں گی اس گلاسز میں تو بہت ہی مزے دار سا ایزی سا یمی سا آپ کی اسکن کے لیے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے یہ جوس آپ لوگ گھر پر بنا کے پیئیں کیوں ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بیمار کریں باہر کی کیمیکل والے جوس لے کے تو کیوں نہ ہم لوگ گھر پر بنایں اور فریش فریش سے جوسز اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے بچوں کو پلائیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بہت ہی مزے کی تھی صرف پانچ منٹ میں بننے والی یہ ریسپی تھی صرف آپ لوگ فروٹس کٹ کر کے ڈال دیں جوسر میں بلینڈ کریں اور تھنڈا تھنڈا جوس پیئیں بہت ہی مزے کا ایزی سا یمی سا ڈالیشس سا ہمارا پیچ کا جوس ریڈی ہو چکا اور اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کر رہوں گے کورنیو ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے حجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں کانوں میں برکت دے آپ لوگوں کے صدقے اللہ پاک میرے گھر میں بھی برکت دے اللہ حافظ